رحیم اس میں یہ جو کانسٹیوشن کے جو پہلا جو آرٹیکل ہے اس میں territories جو ہے define کی گئی ہے کہ the republic and its territories territories کو define کیا گیا ہے کہ پاکستان shall be federal republic پاکستان جو ہے وہ ایک federal republic ہوگا اور اس کو جانا جائے گا اسلامبیک republic کو پاکستان here and after referred to as پاکستان یعنی اس کو پاکستان بھی کہا جا سکتا ہے یعنی پاکستان ایک federal republic کو پاکستان ہوگا federal republic کو پاکستان اس کو یعنی نام سے اگر اس کو جانا جائے گا as islamic republic کو پاکستان second میں class two میں class one article one class one میں تو یہ کہا گیا کہ پاکستان کو جو ہے islamic republic کو پاکستان کہا جائے گا اس کے نام سے جانا جائے گا یعنی اس کو آج کے بعد اس کو پاکستان کہا جائے گا secondly the second class ہے وہ ہے article one second class territories پاکستان shall comprise یعنی مشتمل ہوگی پاکستان کی جو علاقے ہیں وہ ان علاقوں پر مشتمل ہوگی second class two میں پھر class a جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علاقے مشتمل ہیں پاکستان کی territories جو ہے وہ مشتمل ہوگی the provinces of balustan the khibar pakhtunkha the punjab and sindh ان چار provinces پر مشتمل ہوگا اسی طرح جو ہے وہ class two b class میں یہ کہہ رہے کہ اسلامباد capital territory اسلامباد کو capital territory کہا جائے گا here and after اس کے بعد اس کو کہا جائے گا federal capital اب جب بھی federal capital لفظ استعمال ہوگا تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اسلامباد capital territory اسلامباد سے مراد ہوگا federal capital سے مراد ہوگا اسلامباد مراد ہوگا اور c میں اسی class میں یہ ہے فیڈرلی administrator administered tribal areas جو فیڈرل جو ہے جو فیڈرلی area of work جس کو انتظام اس کا سنبادی کی tribal areas کی جو کہ آج کل جو ہے وہ ضم ہو گیا خیبر پختنخواہ میں تو وہ پورا کا پورا خیبر پختنخواہ میں جو ہے اس کو ضم کیا گیا ہے وہ ایک صبح اس کو بنا دیا گیا ہے اب فیڈرل administered tribal areas کا میرے خلال میں تصوری نہیں ہے بی ڈی میں یہ ہے کہ such states and territories as are وہ territories اور وہ states وہ علاقے اور وہ states کے are may be included in Pakistan وہ پاکستان میں شامل ہو سکتے ہیں whether by accession یعنی الہا کی ذریعے سے otherwise یعنی کسی accession کی ذریعے سے بھی کچھ states جو ہے وہ territories جو ابھی تقریر include نہیں ہوئے ہیں accession الہا کیا گیا ہے وہ پاکستان میں شامل ہو سکتی ہیں اسی طرح جب مزید شورا پارلیمنٹ جو ہے جس طرح وہ بہتر سمجھتی ہیں کہ وہ فیڈریشن میں کچھ علاقوں کو وہ شامل کر سکتی ہیں مجید شورا پارلیمنٹ اس کو شامل کر سکتی ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ سیکنڈ جو آرٹیکل سیون ہوگا وہ آرٹیکل ٹو جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے ریلیجن سے کہ پاکستان کا جو ملک ہے اس کا مذہب کیا ہوگا تو اس میں اسے کلیر لکھا گیا کہ اسلام شل بی دسٹریٹ لیجن آرٹیکل ٹو اے جو ہے وہ اوبجیکٹیف ریزلوشن جو ہے اوبجیکٹیف ریزلوشن کی جتنے بھی شکے ہیں جتنے بھی اس کے سیکشنز ہیں کہ اقدار اعلیٰ جو ہے وہ ساورنٹی بیرانگ سٹو اللہ علمائیٹی ہوگی کہ دار اللہ اللہ کا ہوگا حاکمیت اللہ کی ہوگی اور جو ہے اس میں یہ ہوگا کہ انسان یہاں پر جو ہے خلیفہ ہوگا اور جتنی بھی اس کے سیکشن ہے وہ جو ہے آرٹیکل ٹو اے میں یہ اس کو کیا کہہ دے آئین کو امنٹ کر کے آرٹیکل ٹو اے کو اس میں لائے گیا ہے کہ اور اسی قرآن مقاصد میں یہ چیز بھی ہے کہ کوئی قانون جو ہے وہ اسلام کے خلاف نہیں بنے گا اور یہ جو ہے آپریٹیو ہے یہ جو اوبجیکٹیو ریزولوشن ہے سبسٹینٹیو پرویجن ہے یہ ایفیکٹیو ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف نمونی کے لئے پیش کے گیا ہے بلکہ ایک سبسٹینٹیو پارٹ آف کانسٹیوشن ہے دیکھو دو قسم کی لا ہے ایک ہے پوستیجرل اور دوسرا ہے سبسٹینٹیو لا پوستیجرل لا آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ ریمیڈی یہ ریلیف کیسے لینا ہے جبکہ سبسٹینٹیو لا جو ہے it create your your right it create your right right and duty تو سبسٹینٹیو پارٹ ہے یہ create کرتا ہے یہ operative ہے operative of the constitution and shall have effect accordingly اس کا effect ہے کہ اس میں یہ clear cut یہ کہا گیا ہے objective i think so آپ اس کو challenge کر سکتے یہ لا نہیں بن سکتی اس میں کیونکہ قرآن اور سنوہ کے خلاف ہیں اور اس کے بعد یہ آتا ہے کہ آرٹیکل 3 میں یہ کہا گیا کہ یعنی کسی کا استحصال نہیں ہوگا یعنی استحصال کا مکمل طور پر خاتمہ ہوگا کہ کہ وہ ختم کرے گا جتنی بھی استحصال ہے جن لوگوں کے استحصال ہو رہا ہے مذہب کی بنیاد پر کاسٹ کی بنیاد پر کریٹ کی بنیاد پر جن لوگوں کے استحصال ہو رہا ہے سٹیٹ کی کوشش ہوگی کہ وہ ان تمام استحصال کو کیا کرے گی eliminate کرے گی and the gradual fulfillment of the fundamental principle یہ جو بنیادی اصول ہے اس کا یہ کیا کرے گی وہ پورا کرے گی یعنی آہستہ آہستہ اس کو پورا کرے گی from each according to his ability to each according to his work یعنی کسی شخص کا استحصال نہیں ہوگا یہ آرٹیکل 3 ہے مزید جو ہے میں آپ لوگوں سے یہ توقع رکھوں گا کہ آپ لوگ بھی اپنی قیمتی آرہ جو ہے مجھ سے آپ شیئر کریں گی وآلہ وسلم اللہ رب جانا